آبے صاحب میں آپ کی طرف آوں گا سر پہلے مجھے تھوڑ سا سائفر سادش کیس سے متعلق تھوڑ سا بتائیے گا قوم کو کہ کیا ٹیکنکل وجوہات تھی کہ تحریک انصاف کو آج بڑا رلیف میں دا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے بریت کی افیلیت ہی منظور کر لی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ جو سائفر کیس تھا ہم لوگ شروع سے کہہ رہے تھے کہ اس میں بلکل جان نہیں ہے کوئی ایشیو نہیں تھے کہ ان کو پروسٹیوشن کے اوپر برڈن تھا ان کا ذمہ داری تھی کہ وہ عدالت میں ثابت کرتے کہ جی یہ سائفر کا کیس تھا جو انہوں نے لہر آیا یا وہ گم گیا یا جو بھی اس پہ الزام ان کا لگایا وہ انہوں نے اس کے جرم کیا اوفیشل سیکریٹس ایٹ کی وائلیشن کی اور یہ ہمیں اس کو جب کے بعد میں آپ نے دیکھا اس کیس کے بننے کے بعد امینڈمنٹ بھی کی گئی اوفیشل سیکریٹس ایٹ میں اس کو اور سخت کر دیا کہ انیس سو تئیس کا یہ قانون ہے انگریزوں کے زمانے کا تو اس کے ہم لوگ ریگلی بات کر رہے تھے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے کہ ایک سائفر ہے پہلے تو اس کو ڈیسائیٹ کریں کہ یہ اوفیشل سیکریٹ ڈاکیمنٹ ہے یا نہیں ہے نمبر ون دوسری بات ہے کہ کیا اس نے پرائیم منسٹر نے کہیں اس کو دکھایا تیسری بات کہ جب وہ بات ہوئی کیابیٹ نے بھی اس کو اپروف کیا کہاں کس نے دیکھا میں نے آپ نے کسی نہیں دیکھا اور قوم نے بھی نہیں دیکھا یا کسی کہاں ہی ڈسکلوز ہوا چوتھی بات کہ یہ جب انہوں نے الزام لگایا عمران خان صاحب نے کہ جی یہ کانسپریسی تھی ہمیں بانڈ کیا گیا تو یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی ہماری ہاں جس میں ہمارے سارے افاج کے سربانان اور مختلف لوگ بیٹھے اس کے اندر اور انہوں نے اس سائفر کے بیسز پر امریکہ کو ایک ڈیمارش دیا ڈیمارش کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ پروٹیس کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو یہ بات آپ کے ایک ڈپلومیٹ ڈانلڈ لو نے کی یہ زفارتی لحاظ سے بلکل صحیح بات نہیں تھی آپ نے ڈیمارش دیا ایک ڈیمارش آپ ایک ڈاکنٹ پر دے رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ آفیشل سیکریٹس ایڈ کی بائیلیشن ہوئی آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں فورن آفیس نے یا اس زمانے میں چیپ جسٹس آف پاکستان بغیرہ کو اس کی بند کوپیاں بھی بھیجی گئی تھی وہ کسی نے ڈسکلوز نہیں کی تو یہ بڑا برڈن تھا آبی صاحب آبی صاحب مجھے تھوڑ سا سمجھائیے گا سر آبی صاحب تھوڑ سا مجھے سمجھائیے گا مجھے تھوڑ سمجھائیے گا سر کہ سر وہ جو خط لے رہایا گیا تھا جلسے میں پریڈ گرون کے آپ کو یاد ہے وہ سر خط کیا تھا طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن اس وقت کے سابقہ ودیعظم نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے نمبر ایک نمبر سر جو سر آپ نے بات کی قومی جو ہے وہ نیشنل سکورٹی کانسل کی میٹنگ میں دماش کی تو اس کمیٹری کے جو منٹس ہیں سر اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ امریکی سادش تھی یا سادش پہ جو ہے دماش کی جا گیا سر دماش جو دیا جاتا ہے پروٹیسٹ کی جاتی ہے تو پروٹیسٹ کس لیے گئی تھی کہ آپ نے آپ کے ڈانلڈ لو نے کیا بات کی اس سے ہمارے امبیزڈر سے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا دیکھیں پوائنٹ ڈماش یہ دیا کہ جو آپ نے خط لیا وہ آپ نے صفارتی جو ایک ملوزات ہوتے ہیں اس کے خلاف آپ نے ایک بات کی اور جو آپ کی بات نہیں کرنی چاہیتی دماش کے مدد ہوتا ہے یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں فورن کسی گورنمنٹ کو کہ جو آپ کی بات ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے یہ سفارتی جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے برقس ہوئی ہے لیکن لہران دینے نا اس سے دینے نا یہ ثابت آپ کو ہی کرنا ہے کہ اوفیشل سیکریٹس ایٹ کی وائلیشن ہوئی ہے اور دوسری چوتھی بات جو سب سے میں سمجھتا ہوں اس کیس میں سب سے کمزوری کی بات ہے جو ایم شور جب فیصل آئے کو دیکھیں گے وہ آزم خان کا سٹیٹمنٹ ہے جو ان کے پرنسپل سیک ایک مہینے کے لئے غائب ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کی پیملی پٹیشن داخلی کرتی ہے کہ وہ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں سرنلی ایک مہینے کے بعد وہ جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے وہ برامت ہوتے ہیں لانڈر ہو کے اور پھر وہ ایک سو چون سٹھ کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے خط دیا وہ گم گیا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا یہ فورن آفیس میں آتا ہے فورن آفیس پرائیم اس میں لاک آن سا وائلیٹ ہوا جس طرح سے اجلت میں فیصلہ ہوا آپ دیک کہ جیسے توشہ خانہ کا اگست میں ہوا اس کا جنوری میں فیصلہ ہوا اس وقت جو ملوزات تھے سارے جو لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک ٹرائل کے فیر ٹرائل کے کو آرٹیکل دس اے ہمارا آئین کا پاکستان کا ہر شہری کو دیتا ہے حق کہ اس کا ٹرائل جو اگر ہوگا تو وہ فیر ہوگا فری ہوگا یہ سارا یہ اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ ٹرائل جلدی میں اجلت میں کیا گیا آٹھ فروری کا الیکشن آ ر ہے ان کو سزائیں دینی ہے ان کو الیکشن سے باہر رکھ کرنا ہے مختلف کیسوں میں یہ سارے اس کی کڑی کی ایک ہوتی اس وقت بھی کہا گیا کہ یہ کیس بالکل کمزور کیس ہے جا یہ دوشہ خانہ یہ جبکہ یہ ان تینوں کیسوں میں سب سے سمجھا جاتا تھا کہ سب سے جبکہ میں کہتا تھا ہمیشہ سے آپ میرے پڑا انٹرویوز دیکھنی جائیں کہ یہ سب سے کمزور کیس ہے اور لیکن لیچری ماں جو بات کی جاتی تھی کہ نہیں یہ بڑی ہماری ہماری امریکہ سے تعلقات خراب ہو گئے کون سے تعل ہے کہ جس طرح سے جو ساری مو ہوئی ایک الیکٹر گورنمنٹ کے خلاف اور جو اب ہو رہا ہے کہ فورٹی سیون کی حکومت ہے تو آپ دیکھ لیجئے تو کون سی حالات ایسے خراب ہو گئے کہ اس پر سزا اچھا اور اور یہی ہائی کورٹ نے کیا ہے اور اگر کسی کو اس سے تکلیف ہے تو وہ اپیل کر سکتا ہے سب سے چلیں چلیں